الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمین الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ حاضرین اگرامی قدر آج بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کے علم میں بھی ہوگی کہ ہمارے خطیب پربار علیہ گڑی شریف جناب مولانا شکور صاحب کی والدہ محترمہ اور جناب ہمارے بہت ہی محترم انتہائی قابل احترام بزرگ جناب حضرت مولانا حافظ عبدالکریم صاحب کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا اور آج انشاءاللہ العزیز نماز کے فوراں بعد ہم ختم خواجگان پڑھیں گے ان کے عیسال سواب کے لیے ان کی دعائے مغفرت کے لیے میری آپ سب ادراد سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد سنتیں پڑھ کر ختم شریف میں شریک ہو کر جانا ہے مولانا کا یہ ہم پر حق ہے ان کی والدہ کا ہم پر یہ حق ہے اور ہم اس حق کی ادائیگی کی اللہ سے توفیق چاہتے ہیں یہاں تک میری معروضات کا تعلق ہے آج پھر میری ایک دفعہ شگر بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی جس کی وجہ سے میں کافی پریشانی میں رہا اور اس طریقے سے تیاری بھی نہیں ہو سکی جس طرح میں تیاری کرنا چاہتا تھا باہر صورت چند معروضات آپ کی خدمت میں ارض کرنے کی کوش کروں گا آج ہم ذکر کی مختلف جو صورتیں ہیں ان پر بات کریں گے پہلی بات عمومی طور پر ذکر کی دو اقسام ہیں ایک کو ذکر جار کہتے ہیں اور ایک کو ذکر خفی کہتے ہیں ذکر جار سے مراد بلند آواز میں ذکر ہے اور ذکر خفی سے عمومی طور پر جو لوگ مراد لیتے ہیں وہ لیتے ہیں کہ پست آواز میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس ذکر میں جو ذکر خفی ہے اس میں خواست کے لیے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ حروف و الفاظ کی قید سے ہٹ کر وہ اللہ کا ذکر اس کی یاد کرتے ہیں اس میں پھر مراقبہ بھی آتا ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ایک تصور توجہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں یادِ الٰہی کے وہ سارے طریقے آتے ہیں جس میں انسان کی آواز پست ہوتی ہے آہستہ ہوتی ہے ان دونوں کا ثبوت ہمیں احادیثِ مبارکہ سے ملتا ہے نبیِ پاک صاحبِ لولاق عدرتِ سیدنا صدیقِ اکبر کے قریب سے گزرے آپ سر جھکائے خاموشی کے ساتھ کچھ پڑھ رہے تھے خاموشی کے ساتھ کچھ پڑھ رہے تھے اب اس حضور نے پوچھا ابو بکر کیا کر رہے ہیں کہا جی ذکرِ الٰہی اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں سنائی نہیں دیتا کہا یا رسول اللہ جس کو یاد کر رہا ہوں جس کا ذکر کر رہا ہوں اسے سنائی دے رہا ہے وہ پست آواز کو بھی اسی طرح سنتا ہے جس طرح بلنگ آواز کو وہ سنتا ہے تو میرے نبی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابو بکر تم ٹھیک کر رہے ہو گویا ذکرِ خفی کا ثبوت ہمیں فرمانِ رسول سے اور عملِ صدیقِ اکبر سے مل گیا پھر حضرتِ ابو بکر صدیق کے عمل کے بعد حضرتِ سیدنا فاروقِ آزم ربی اللہ تعالی عنہ بلند آباد میں ذکرِ الٰہی کر رہے ہیں بڑے جوش اور بلبلے کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ حضور پاس سے گزرے آدم فرمایا عمر اتنی بلند آباد میں اس کو یاد کر رہے ہیں جو پست آباد بھی سنتا ہے کہا ہاں یا رسول رسول اللہ لیکن یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو شیطان بھاگتا ہے اس سے اور دوسرا میرے اندر جوش اور بلولا پیدا ہوتا ہے میرے نبی میرے آقا نے فرمایا تم ٹھیک کر رہے ہو گویا ثبوت ہمیں مل گیا ذکرِ جہر کا اور ذکرِ خفی کا ایک بات اور ذہن میں رکھنا جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد ذکر کرنا اس پر محدثین نے باب باندھا ہے جس کا نام ہے ذکر بعد السلات اور قرآن پاک سے اس کا حکم ملتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَ ہمارے اہلِ سنت کے ہاں ذکرِ جار نماز کی ادائیگی کے بعد کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ ہم بھی روزِ جمعہ بطور خاص نماز کے نمازِ جمعہ سے پراغت کے بعد ذکرِ جار کرتے ہیں لیکن بعض حضرات پہلے اس کا متلکن انکار کرتے تھے اب انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو بہت اچھا ہے اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ انہوں نے بھی اب بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا ہے گویا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ تو نَا لَا الَا إِلَّا اللَّهِ کہنا بِذَتَ ہے یاد رکھو نَا اللَّهُ أَكْبَرْ کہنا بِذَتَتَ ہے سمجھ گئے جی ذکر باد الصلاة ثابت ہے احادیث مبارکہ سے مسلم شریف کی حدیث اور یہ حدیث مبارک اگر کوئی بھی دیکھنا چاہے تو مولانا بھی موجود ہیں یہ بھی دکھا سکتے ہیں میں بھی آپ کی خدمت میں وہ حدیث کتاب موجود ہے ایک کتاب حالے میں میں پیش کر سکتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ فجر کی نواز پڑھ کے جب جماعت ہو جاتی تو نبی پاک اور حضور کے مقتدی صحابہ اتنی بلند آواز میں ذکر کرتے کہ ہمیں گھروں میں پتا چل جاتا جماعت ہو گئی ہے اب بات سمجھیں اس لیے ذکر جار ثابت ہے احادیث مبارکہ سے کس کے بعد نواز کے بعد اس کے بعد دوسری چیز جہاں تک ذکر کا تعلق ہے اس میں صوفیاء نے ذکر کی کئی قسمیں بیان کی ہیں مثلا ایک ذکر ہے تسبیح جس میں سبحان اللہ سبحان الملک القدوس سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی تسبیح کے ساتھ رب کا ذکر کرنا اور رب کی تسبیح بیان کرنا پاکی بیان کرنا یہ کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے تسبیح اس کے بعد کیا ہے تحمید الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی تعریف بیان کرنا اللہ کی حمد بیان کرنا اللہ کی شان بیان کرنا یہ سارے کا سارا قسم آتا ہے تحمید میں جس کے لیے جو ذکر مشہور ہے وہ ہے الحمدللہ اس کے بعد ہے تحلیل جس میں ذکر آتا ہے لا الہہ اللہ اس میں اس ذکر میں بعای کریمہ بھی شامل ہے لا الہہ اللہ انتا سبحانکا انی کنتو من ازوالی بھی تو تحلیل لا الہہ اللہ اس ذکر کو نفی اسبات بھی کہتے ہیں نفی کہتے ہیں انکار کو اور اسبات کہتے ہیں اقرار کو نفی کہتے ہیں نہ ماننے کو اور اسبات کہتے ہیں ماننے کو تو اب نفی اس بات کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا ہم نے معبود کا غیر اللہ کے لیے انکار کر دیا نہیں مانتے ہو ہی نہیں چکتا ممکن ہی نہیں لا الہہ اور اللہ کیا ہے اس میں اسبات ہے مگر یہ نہیں کہ معبود ہی کوئی نہیں نہیں ایک ہی آنگ کی جاتی ہے شان قدوسیت کے ساتھ اور سبوہن قدوسن ربنا ورب الملائکت ور روح یہ تقدیس کی ایک عالی قسم ہے اس کے علاوہ پھر ہے تکبیر جس میں آتا ہے اللہ اکبر یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اس کے علاوہ قرآن پاک الف لا میم کی الف سے لے کے بن ناز کے سین تک سارے کا سارا اللہ کا ذکر ہے پورا قرآن خدا نے خود اس قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نحنو نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اب اس ذکر سے مراد کیا ہے قرآن اس ذکر سے مراد کیا ہے قرآن قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی کیا ہے ذکر الہی ہے اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کی تلاوت کے جو فائدے ہیں نا وہ بڑے کثیر ہیں اور آپ احران ہوں گے میں نے خود یہ چیز مشاہدہ کیا ہے ہماری جو بڑی خواتین ہوتی تھی بوری خواتین قرآن پاک کا پڑھنا بھی ثواب ہے قرآن پاک کا دیکھنا زیارت کرنا بھی ثواب ہے اور قرآن پاک کو مس کرنا بھی ثواب ہے اب آز نیوچی کرو ہم نے خود ہماری جو بزرگ پوری عورتیں دادی دادیاں پرانی جو ہم نے دیکھی ہیں جن کی زیارت کی ہیں ان میں جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑا ہوتا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ قرآن پاک کھولتی تھی اور ہر سطر پہ انگلی پھیرتی جاتی تھی ہر سطر پہ انگلی پھیرتی جاتی تھی تو قرآن وہ پاک کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب جس کو پڑھنا بھی ثواب اور جس کی کو مس کرنا بھی ثواب اور اس ذکر الہی کے جو فائدے ہیں وہ انگل تو لا تعداد ہیں آپ حیران ہوں گے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک کی معز تلافت کا عمل کی بات بہت بات کی ہے سمجھنے کی بات بہت بات کی ہے صرف تلاوت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے یعنی یہ بہت ذکر پاک ہے جس ذکر پاک کے کرتے ہوئے ایک ایک حرف کے بدلے دس دس نیکیاں ملتی ہیں اور دس دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور پھر نبی پاک نے وزاد فرمائی کہ حرف سے مراد لفظ نہیں ہے فرمایا الف لا میم ایک لفظ ایک حرف نہیں بلکہ علف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے اب جس نے متلکا علف لا میم کہا اس کو تیس نیکیاں مل گئیں تیس گناہ معاف کر دیئے گئے اب آپ خود اندازہ فرمائیے کہ قرآن پات پڑھتے ہوئے اگر آپ ایک رکوع پڑھتے میں پارے کی یا پاؤ کی بات نہیں کرتا ایک رکوع پڑھتے ہیں اور باقیتگی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ اگر صبح کے وقت یہ کام کرتے ہیں تو آپ نے صبح کی ابتداد کتنی نیکیوں کے ساتھ کر لی شاید سارا دن اتنی نیکیاں نہ کر سکیں شاید اللہ کے اس ذکر میں کر لی آپ نے ایک رکوع پڑھ لیا اب ایک رکوع میں یقیناً بہت کم بھی ہوں تو سو حروف تو ہوں گے ہوں گے چھوٹے سے چھوٹے رکوع میں زیادہ زیادہ لیکن میں کہتا ہوں کم سے کم بھی اگر آپ کریں تو اگر دس سطروں کا رکوع ہے اور دس سطروں کے رکوع میں ہر سطر میں پندرہ پندرہ بھی عرف ہیں دس دس بھی عرف ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سو غروف پڑھے اور ہر عرف کے بدلے دس دس نیکیوں کا ثواب کیا اب دیکھنے میں تو آپ نے ایک رکوع پڑھا لیکن آپ نے اپنے دن کی آغاز ایک ہزار نیکیوں کے ساتھ کر لیا اور پھر صرف یہ ہی نہیں کہ نیکیاں آپ کے خاتے میں ڈال دی گئیں بلکہ آپ نے ایک ہزار گناہ سے چھٹکارہ حاصل کر لیا ایک ہزار گناہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت خدا جانتا ہے بہانے ڈونتی ہے میرے بھائیوں ہم یہ جو میں نے ذکر کا موضوع شروع کیا تھا اس کے کرنے کا مقصد آپ کو ذکر کے بارے میں بتانا مقصود نہیں تھا بلکہ ذکر کے فائدے میں گنوات چکا ہوں پہلے پچھلے کئی جمعوں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں پچھلے جمعے پر بھی کہا تھا کہ سب سے بڑا فائدہ انسان کو اتمینان قلب کی شکر میں ملتا ہے ذکر الہی سے اور پھر اس پر مزید جو باتیں کی اب ذرا ایک بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ درانے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں چاہے وہ سو چاہے وہ تحمید ہو کوئی بھی ذکر ہو کسی طرح کا بھی ذکر ہو وہ اللہ کی یاد کے زبرے میں آتا ہے اور یاد کرنا دل میں جگہ دینا اور دل میں جگہ دے کر زبان پر اس کا نام جبنا یہ سب کیا ہے یہ عبادت اور بندگی ہے سمجھنے میں کوشش کرنا یہ کیا ہے عبادت اور بندگی ہے اور سمجھنا اس بات کو غور کرنا توجہ دینا میری اس بات پر کہ رب نے انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے بڑی وضاعت کے ساتھ کہہ دیا کہ میں نے جنوں انس کو وما خلقت الجن وال انس الا لا لیابدون میں نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی بندگی کی خاطر اب جو مقصد حیات ہے وہ تب ہی پورا ہوگا کہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہوگے اگر اگر ذکر الہی نہیں کروگے تو مقصد حیات پورا نہیں ہوگا مجھے کہنے دو کہ ذکر الہی بندے کا مقصد حیات ہے اور پھر ایک بات اور یہ تجربے سے ملے گی یہ تجربہ کر کے دیکھو تجربے سے یہ بات ملے گی تنہائی میں بیٹھ کر بڑی توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر سمجھ دے ہوئے اللہ کا ذکر کر کے دیکھو کس قدر تسلی ملے گی جب اٹھوگے ایک گونہ سکون ملے گا ایک گونہ تسلی ملے گی اور آپ کو اس شاعر کی بات کے ساتھ یقیم کرنا پڑے گا کہ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اے اللہ کے بندوں اپنے دلوں کو اللہ کی یاد کے ساتھ آباد کر ل trials اے اللہ کے بندوں اپنے دلوں کے خانے کو گوشے کو اللہ کے ذکر کے نور کے ساتھ منور کر لو اے لوگو اے اللہ کے بندو یادِ الٰہی کے ساتھ اپنی سانسوں کو معتر کر لو اپنے سینوں کو منور کر لو اور جس طرح میں نے پہلے جمعہ پر آپ سے یا دوسرے پر عرض کیا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سانس لیں اس انداز میں کہ باہر نکالیں تو لا الہ کہتے ہوئے سانس باہر نکلے اور سانس اندر کھینچیں تو اللہ کہتے ہوئے سانس کھینچیں اور سانسوں کا آنا اور جانا یہ خالی نہ ہو بلکہ اللہ کے ذکر کی مالہ پروئی ہوئی ہو کہ ہر وقت ہما وقت چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں تم نفی بھی کر رہے ہو غیر اللہ کی اور اس بات کر رہے ہو محبودِ حقیقی کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ صوفی اصغر صاحب وکیل صاحب میری عمر کے لوگ ہیں یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں ان کو یاد ہوگا اور ہم سے جو سینئر ہیں ان کو بھی یاد ہوگا کہ اکثر جو دربیج لوگ ہوتے تھے نا ان سے حال پوچھیں کہ جی کیا حال ہے تو جواب ملتا تھا اللہ یا اللہ جواب کیا ملتا تھا اللہ یا اللہ اب اس کے اندر جو راز تھا نا وہ راز بڑا گہرا ہے کبھی غور کرنا یہ جو اللہ یا اللہ ہے وہ کہتے تھے ہمارے اندر بھی اللہ ہے ہمارے باہر بھی اللہ ہے ہماری سوچوں میں بھی اللہ ہے ہمارے دل میں بھی اللہ ہے ہماری زبان پر بھی اللہ ہے اور ہمارے کان بھی سوائے اس کی یاد کے اور کسی چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یادِ الٰہی سے اپنے سینوں کو منور کرو یادِ الٰہی سے اپنے سینوں کو آباد کرلو یادِ الٰہی سے اپنے دلوں کو منور کرلو اللہ تبارک و تعالی آپ کا حمی و ناصر ہو